ہلو دوستو آج پھر آپ کا سواگت ہے یونیک انسٹوٹ چینل میں دوستو میں تھوڑا سا سپوکن انگلیس سے ریلیٹی ویڈیو کم اپلوڈ کر پا رہا ہوں کیونکہ ابھی اسٹوینٹس کے ایکزام ہیں نائنٹھ، ٹینٹھ، ایلیون، ٹوالتھ اور میں اسی میں لگا ہوں میں ان کے ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں یہاں پہ تو کوئی بھی اسٹوینٹ یہ نہیں سوچے گا کہ سر سپوکن انگلیس دیکھئے انگلیس سبھی ایکسی ہوتی ہے سائے نائنٹھ کی پڑھو، ٹوالتھ کی پڑھو، ٹینٹھ کی پڑھو، الیونتھ کی پڑھو کسی بھی کلاس کی انگلیس پڑھو اگر ہم گرامر کی بات کریں تو گرامر سیم ہوتی ہے پرنتو اگر ہم کوشن آنسر کی بات کریں تو سوہابے کا الگی ہوں گے لیکن گرامر الگ بک سیم ہوتی ہے جو بھی گرامر پارٹ آتا ہے اسے کوئی بھی دیکھ سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے سٹوئنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ سر آپ چینل پر بہت مکس کر رہے ہیں سب کچھ آپ اسی پہ سپوکن انگلیس پڑھا دیتے ہیں اسی پہ گرامر پڑھا دیتے ہیں اسی پہ موٹیویشنل ویڈیو دیتے ہیں اسی پہ آپ سکول کا سلیوز پڑھا دیتے ہیں تو بھائی میں ایک بات بتا دوں کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے کیا کہ ایک جب آپ فلم دیکھتے ہیں تو ایک ہی فلم میں آپ کو کومیڈی ملتی ہے اسی فلم میں آپ کو فائٹنگ ملتی ہے اسی میں آپ کو سونگ بھی ملتے ہیں انٹرٹینیمنٹ بھی اچھا ہوتا ہے آپ کا اور دکھی گھڑیاں بھی کچھ مووی میں دکھائی جاتی ہیں آپ ایموسنل بھی ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں کس چیز سے مطلب رہتا ہے ہمیں جو اچھا لگتا ہے ہم اس کو یاد رکھتے ہیں جو چیز ہمیں اچھے نہیں لگتی ہے اس کو ہمیں یاد نہیں رکھتے ہیں لیکن یہاں تو ایک فیسلیٹی ہے میں نے جو بھی پڑھایا ہے اس کو میں نے پلیلسٹ میں وقائدہ سیٹ کیا ہے اگر آپ 9th کلاس کے سٹوئنٹ ہیں تو اپنی پلیلسٹ کھولیے اگر آپ 11th کے سٹوئنٹ ہیں اپنی پلیلسٹ کھولیے اگر آپ 10th کے 12th کے ہیں اس کے میں اپلوڈ کروں گا وہ پلیلسٹ کھولیے اگر آپ spoken والے سٹوئنٹ ہیں وہ پلیلسٹ کھولیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں صرف conversation دیکھنا ہے اگر آپ motivational ویڈیو دیکھنا ہے تو آپ وہ دیکھئے اگر اس کے اندر بھی میں نے بہت ساری کٹیگریز بنائی ہیں اگر grammar دیکھنا ہے تو الگ پارٹ ہے spoken دیکھنا ہے تو الگ پارٹ ہے فریزل ورب دیکھنا ہے تو الگ پارٹ ہے vocabulary دیکھنا ہے تو الگ پلیلسٹ ہے تو کتنا بھاگو میں دیگائیڈ کیا ہے میں نے around 350 3600 کے اس پاس ویڈیو ڈلے ہیں تو آپ اپنی صفدہ کے حساب سے چینل پر دیکھئے گا یہ بلکل نہیں سوچیے گا اب جیسے ہم 6-6 پیسے پڑھتے ہیں تو کہ ہمارا mix up ہوتا ہے سلیوہ سب کا الگ الگ رہتا ہے اور پڑھنا ہی پڑھتا ہے تو اسی پرکار چینل میں آپ کو اپنے کام کے چیزے آئے گی تو اسے دیکھئے گا باقی کو آپ کو نہیں دیکھنا جو کام کا نہیں ہے مجھے تو سب کا دھیان رکھنا پڑے گا دوستو چلو ٹھیک ہے تو آج ہم یہ بتائیں گے آپ کو یہ پیسز ہے ٹھیک ہے ٹو اور ٹری ڈیز آفٹر ہیس ایرائیویل ہاں یہ 9th کلاس کا ہے کونسی کلاس کا ہے دوستو 9th کلاس کا 9th کلاس کا ہے ابھی جو وارشک پرکشہ میں آنے والا ہے اسٹوینڈ نے مجھ سے کہا تو دیکھو اسٹوینڈ کا اور میرا مادیہ میک ہے اسٹوینڈ مجھ سے بول دیتے ہیں کہ سر اس کو ٹرانسلیٹ کر دیجئے 11th والوں نے بھی کہا ہے 12th اور 10th والوں نے بھی کہا ہے مجھے جیسے جیسے سمجھ ملتا جائے گا میں سب کی ڈیمانڈ پوری کروں گا اگر سمجھ رہا تو میں ساری کلاس کا ٹرانسلیٹ کر دوں گا کیونکہ میرا کامی وہی ہے ٹرانسلیٹ کرنا آن لائن پڑھانا ٹھیک ہے تو جس کی جو بھی سمجھ سے ہو جو بھی چاہتا ہے وہ مجھے بتائے اب اسٹوینڈ نے کہا ہے کہ سر موٹیویشنل بیڈیو چاہیے میں بہت جلدی دینے والا ہوں ٹھیک ہے تو اب ہم اس کی بات کرتے ہیں ہاں پیسے جھے 2 or 3 days after his arrival in South Africa South Africa سے آنے کے دو تین دن بعد گاندھی جی went to the law court with his client گاندھی جی اپنے client کے ساتھ law court گئے to attend to some of their legal business ان کے کوئی legal کام سے ان کے کوئی ضروری کام سے ہو گئے he had gone back to wearing Indian clothes since leaving England and on this occasion he was wearing a turban اور دوستو he had gone back to wearing Indian clothes اور وہ پھر سے اپنے انڈین پریدھان میں آگئے مطلب انڈین پریویس میں آگئے since leaving England جب سے انہوں نے انڈین چھوڑا and he and on this occasion اس ہاؤسر پر he was wearing a turban انہوں نے دوستو turban ہوتا ہے ٹوپی انہوں نے کیا کیا turban پگڑی پہن لی the magistrate ordered him to remove it magistrate نے order دیا کہ بھئی یہ تم اپنی پگڑی ہٹاؤ گاندھی جی refused to do refuse ہوتا ہے تو اسے انکار کرنا یہ لکھا ہے تو مہاتوان گاندھی نے کہا نہیں میں اپنی پگڑی نہیں نکال سکتا to do so and walked out of the court instead اور وہ اس پگڑی کو ہٹانے کے بجائے instead کا مطلب ہوتا ہے بجائے انہوں نے وہ court سے باہر چلے گئے he had already noticed that the white people who ruled in South Africa انہوں نے پہلے سے notice کیا تھا کہ ساؤتھا پریکا پہ بھی گورے لوگ اساسن کرتے ہیں they were very rude to indians اور وہ indians کے لیے بہت زیادہ rude ہوتے ہیں دوستو rude ہوتا ہے مطلب ایک پرکار کے نردائی ڈائپ کیوں ہونا rude ہے روکہ بیوہر کرنا indians treating them as inferior no matter دوستو وہ کیسا بیوہر کرتے ہیں inferior بیوہر کرتے ہیں inferior دوستو ہوتا ہے مطلب گھٹیاں بیوہر کرتے ہیں no matter how educated or refined they might happen to be دوستو بھلے ہی وہ کتنے ہی سکشت اور کتنے ہی refined مطلب کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو جائیں شد سکش کیوں نہ ہو جائیں سدھے پھر بھی وہ ان کے ساتھ برا بیوہر ہی کرتے ہیں اب چلو دوستو اس کا جو ہے question answer دیکھ لیے گاندھی جی left the court because تو کیا کرنہ تھا اس کا یہی کرنہ تھا he did not want to remove his turban کیونکہ اپنی پگڑی نہیں ہوتاننا چاہتے اس لئے انہیں چھوڑ دیا the law code the law code warren دوستو law code کہا تھا ساؤتھ افریقہ میں تھا چھیک ہے give the opposite of refused دوستو refused کا کیا ہوتا ہے refused مطلب ہوتا ہے انکار کرنا اس کا ہوتا ہے accept a double c e p t accept مطلب ہوتا ہے سوئی کار کرنا ٹھیک ہے بھلے اس question bang میں question answer بھی دیئے ہیں لیکن اس کو text کو کون سمجھا گا اس لئے میں بنا رہا ہوں گا test بھی سمجھانا پڑے گا inferior کا مطلب ہوتا ہے superior s u p e r i o r superior ٹھیک ہے چلو how did the white people treat him treat the Indians what was gandhi جی's wearing on his head what was gandhi جی's gandhi جی's wearing on his hat ٹھیک ہے تو what was gandhi جی's wearing on his head gandhi جی اپنے head میں کیا پہنے دے دوستو اپنے مستسک ملد اپنی خوبڑی میں کیا پہنے دے اپنے سر میں کیا پہنے دے خوبڑی کہنا ٹھیک نہیں ہوگا تو وہ دوستو پہنے دے تربان کیا پہنے دے تربان t u r b a n تربان کیا ہوتا ہے پگڑی ٹھیک ہے وہ پہنے دے how did the white people treat the Indians white people treat Indians سے کیسا بہوہر کرتے دوستو white people یہاں لکھا ہے ان کے ساتھ کیسے بہوہوہر کرتے تھے ایک بہوہر بہوہر روڈ بہوہر کرتے تھے ٹھیک ہے دیکھئے they were root to Indians ٹھیک ہے white people کیسا کرتے they were root to Indians rude وائیڈ پیپل root to Indians X South Africa were very root to Indians ٹھیک ہے white people root to Indians وہ ان کے ساتھ بہوہر کرتے ٹھیک ہے آنسر بھی دیں ہیں جس کو دیکھنا آئی ہے دیکھ لیجئے ٹھیک ہے تو بائٹ پیپل روننگ آف ٹھیک ہے بائٹ پیپل رولنگ آفریقہ ور ویری روٹ تو انڈیانز ٹھیکنگ دیم ایس انفیریر ٹھیک ہے چلو آنسر دیکھنا جس کو وہ دیکھ سکتا ہے چلو میں تو ٹیکس سمجھانا میرا مہن کام ہے کہ آپ کو ٹیکس سمجھ میں آ جائے باہت کتاب کر لوگے رستم سٹیڈ فور میری منس بیت تمینہ رستم بہت دن تک تمینہ کے ساتھ ٹھہرے پرنتو انت میں انہیں لگا کہ انہیں جانا چاہیے انہیں اپنے دیس کو جانا چاہیے اس کا مطلب رستم کی کنٹری الگ ہے وہاں اس کی ضرورت تھی تو اس نے تنیسہ سے کہا مجھے جانا ہی چاہیے ایک یدھ کا میدان مجھے بلاتا ہے بٹ آئیم جو بول رہا ہے بٹ آئی ویل کم باک آن ڈے اینڈ پرہیپس وہ کہہ رہا ہے میں اس دن آنگا وائل آئی ایم گون دا گوڈ ویل گرانٹ یو لٹل سن میں اس دن آنگا وائل کا مطلب ہوتا ہے تب آئی ایم گون جب میں جایا جاؤں گا دا گوڈس ویل گرانٹ یو لٹل سن جب بھگوان کی کرپا سے آپ کو ایک بھگوان کی کرپا سے آپ کو ایک بیٹا مل جائے گا تب میں بلائی آ جاؤں گا مطلب تب میں آؤں گا یہاں پہ اس نے اپنے ہاتھ میں سے ایک اونیکس سٹون نکالا اونیکس ایک پر کر جیسے کچھ لوگ باندھتے ہیں دوستو ہاتھوں آتا ہوں ہیں پتھر اتھر کچھ کچھ باندھ کے بھومتے ہیں سٹون جو کی اس کو جو کی وہ ہمیشہ وہ ہے اپنے پاس رکھتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو اگر آپ کو بیٹا ہو اگر سن ہوتا ہے اگر لڑکا ہوتا ہے تو اس کے اس کے آرمس میں اس کی بھجامہ اسے باندھ دینا اور یہ ہے اس کو سیر کی طرح مجبوط بنا دے گا اگر لڑکی رہے گی اگر بچہ اور اونیکس کو اس کے بالوں میں باندھ دینا پھر وہ کیا کرتا ہے اور دوستو پھر وہ کیا کرتا ہے اپنے اچھلتا ہے سپرینگ اپون دا ٹھیک ہے بیک مدلہ پیٹ پر اون دا پیٹ پل رکھ رکھ اس کے گھوڑے کا نام ہے دوستو اور اس کے رکھ کی پیٹ پر وہ ہے اچھلتا ہے اور گیلوپ ڈبے گیلوپ ڈبے مدلہ دوستو گائب ہو جاتا ہے گیلوپ ڈبے مدلہ گائب ہو جاتا ہے چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اپنے اس کو پڑھ لیا پوری سٹوری کو تو اب یہاں پہ اپن دیکھتے ہیں رستم لیفٹ تمینہ جو لڑکی کا نام تھا دوستو اس نے کیوں چھوڑا تھا تمینہ کو اس لئے چھوڑا تھا کیونکہ یہ دیکھیں مہنان نے اسے بلایا وائی ڈیڈ رستم گیب ٹو تمینہ اسے کیا دیا تھا دوستو اسے اونیکس سٹون دیا تھا تمینہ کو رستم نے اونیکس سٹون دیا تھا وائی ڈیڈ رستم لیپ تمینہ تو پھر اسے دوبارہ وہ ہی آگیا ٹھیک ہے دا فیلڈ آف بیٹل کال ہم ٹھیک ہے وائی ڈیڈ رستم کیا تھا رستم کیا تھا ابھی اپنے پڑا تھا اس کا نام تھا رکش کیا نام تھا اس کا یہ دیکھو رکش یہ دیکھو روکس ایچ رکش اس کا نام تھا رکش پھر اس کے بعد دوستو وائی ڈیڈ رستم کیا تھا دوستو اپوزٹ نیور آلویش کا اولٹا کیا ہوتا ہے نیور اور سٹرونگ کا اولٹا کیا ہوتا ہے بیگ ٹھیک ہے اس ٹائب سے ہم کر سکتے ہیں چلو اس کے آنسر بھی دیں جس کو دیکھنا ہے دیکھ لو یہ لکھیں یہ دیکھو یہ آنسر دیں یہ جس کو دیکھنا ہے دیکھ لو بھائی یہ آنسر دیں چلو اب ہم پھر آپ کو یہ والا پیارگر آپ سمجھا دیتے ہیں یعنی یہی ہے ان میں سے ایک نیک آئے گئی ٹھیک ہے پر ایک شام اس لیے میں سمجھا رہا ہوں آپ کو کائنڈنیس پلیس این امپورٹنڈ رول ان دسیس ڈیسائیڈنگ در لیول آب سکسیچ ان ان انڈیویجولز لائف انڈیویجول ہوتا ہے کسی کی دوستو کائنڈنیس ہوتا ہے دیالوتا دیالوتا بہت مہتپون بھومی کا ادا کرتی ہے کسی کے جیبن میں سفلتا کے اس طرح کو بنانے میں نشید کرنے میں دیالوتا جیبن میں بہت مہتپون بھومی کا ادا کرتی ہے کسی کی بھی لائف میں کائنڈنیس ہیلپس ٹو بریج دا گیپ انڈیویجولز مطلب دو لوگ انڈیویجولز مطلب کوئی بھی دو دوستو جو دیالوتا ہوتی ہے دوسری لائن ہے ہیلپس ٹو بریج بریج مطلب ہوتا ہے سیتو مطلب پل تو جو کائنڈنیس ہوتی ہے وہ سیتو کی طرح مدد کرتی ہے دو لوگوں کے بیچ میں ہینگ راؤنڈ کا مطلب ہوتا ہے دوستو ٹائم خراب کرنا ٹائم برباد کرنا ٹھیک ہے لٹکنا پن بولتے نا حالتو جھک مارنا دوستو جن لوگوں میں دیالوتا نہیں ہوتی ان کے پاس کوئی بھی بیٹھتے اپنا ٹائم خراب نہیں کرتا دوستو اور ایسے لوگ جو ہے ان کو کیا کرتے ہیں پوٹ ڈاؤن مطلب ہوتا ہے نیچہ دکھانا پوٹ ڈاؤن ہوتا ہے نیچہ دکھانا اور میسٹریٹ دیں مطلب برا بہوار کرنا سینگ سیمپل ورڈ سچ از تھینکیو سینگ سیمپل ورڈ سچ از تھینکیو is not hard to use to show the gratitude towards others دوستو ایک سادھان سا word thank you is not hard بڑا کٹھے نہیں ہیں کسی کے پردی کرتک گتہ دکھانے میں دوستو gratitude ہوتا ہے کرتک گتہ ٹھیک ہے کرتک گتہ مطلب ہوتا ہے ایک پرکار سے آبھار بیٹھ کرنا کرتک گتہ مطلب آبھار kindness depict and individuals دوستو depict کا مطلب ہوتا ہے جیسے کی پرمارت کرنا یا دکھانا کیا ہوتا ہے پرمارت کرنا یا دکھانا پرمارت کرنا یا ستر لکھنے میں دکھت آتی ٹھیک ہے تو دوستو kindness جو ہے depict مطلب ہوتا ہے پرمارت کرنا individuals character kindness جو ہے دوستو کسی کا چرطر کو پردرشت کرتا ایک پرکار سے پردرشت کرتا ہے ٹھیک ہے one should not focus on others weakness کسی کو دوسروں کی weakness کو نہیں دیکھنا چاہیے add faults دوستو fault یہ لکھا ہے fault you must ignore you must sorry یہ دیکھو you must ignore it by saying take care دوستو آپ کو کسی کی غلطی کو یہ کہہ کر ٹال دینا چاہیے کہ take care کوئی بات نہیں take care مطلب نہیں care کرو never mind کوئی بات نہیں دماغ پر مطلب such gesture مطلب اس پرکار جو how how gesture ہوتا how how will always help others to improve and remember you اور ایسے لوگوں کو دوسروں مدد کرتے اور آپ کو یاد رکھتے ہیں مدد آپ کو یاد رکھنے مدد کرتے ہیں kindness helps to create the positive surrounding kindness جو ہوتی دیالو ہوتی وہ سکارات مک بات رون create کرنے مدد کرتی ہے it is a universal language universal 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 مطلب ہوتا ہے کہ ویشوک پوری وشوش سے سمبند language یہ universal language ہے یہ پوری وشوک کی بھاسا ہے kindness is the fundamental motivation behind nature دوستو پرکرتی کے پیچھے کسی کے صبح ہو کے پیچھے ایک جو fundamental motivation ہے ایک پرکار کا آدھار بھوط پرنہ ہے دیالوتا ایک پرکار کی کسی وقتی کے صبح میں ایک آدھار بھوط پرنہ ہے it is true act it is true act of kindness kindness دیالوتا کے اپنا دیالوتا کے اپنا سچا کار ہے which create the honest and lasting friendship and relationship جو کبھی ختم نہ ہونے دوستی امانداری اور رشتوں کو بناتے ہیں دوستو kindness جو ہوتی ہے دیالوتا دکھانا ہمارے پڑوسیوں کے پر پر ہمارے پر ہوتے جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں مطلب یہ ہمارے سامجھ بات بران کو سکار آتم بنانے میں مہت محمی کا ادھا کرتا ہے دوستو چلو آگے بڑھتے ہی question number one what do we mean by hang around دوستو ہوتا ہے to spend time what does gratitude mean showing appreciation کسی کی تعریف کرنا how can we create positive social environment دوستو very simple we can create a positive social environment یہا سے کرو ہماری کس پرکار سے kindness help friendship یہ کرنا ہے what does kindness help us ہو ہی گیا what should be not focus on ہمیں دوستو کس پر focus نہیں کرنا چاہیے تو ہمیں کسی کی negative qualities پر focus نہیں کرنا چاہیے نا انہیں پہلی بتایا تھا we should not focus on negative quality of someone چلو ہو گیا اگر کسی کو answer دیکھنا ہے بیقنیس 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 بھی نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ طاقت کے دیکھنا چاہیے چلو answer بھی دیئیں اگر آپ دیکھنا چاہیے تو اگلا دوستو مہارانہ پرتاب was the king of میوار he was a brave barrier دوستو مہارانہ پرتاب میوار کے راجہ تھے brave ہوتا ہے بہاد brave barrier ہوتا ہے دوستو بڑے یودھا تھے he loved freedom of his mother land وہ اپنی his entire life to the honor of میوار دوستو انہوں نے میوار کے سممان میں انہوں نے میوار کے سممان کی رکشہ کے لیے اپنے سارا جیوان سمرکت کر دیا he preferred to face the hardship of axil than to be a subordinate ruler دوستو انہوں نے چنا he preferred مدلہ ادھک پسند گ انہوں نے کٹھنائی کو سامنہ کرنا چنا of axil then axil مدلہ of axil مدلہ اس میں مہارت ہونا than to be a subordinate ruler اور ایک چھوٹا موٹا سہاک راجہ بننے کی انہوں نے پرپرد the hardship of axil سرب شیشت بننے کی انہوں نے سوچا he was very humble and great patriot وہ بڑے who was the king of me bar so صدی سی بات مہار پر دوستو who was the king of me bar how did he devoted his entire life to maintain the greatness of me bar that is honor of me bar me bar can honor on honor can he have his life one who lived or his country and is ready to defeat it against an enemy is called the mansion two qualities maharana pritaab he was very humble and great patriot that very humble and patriot and he was very humble and great patriot جائے گا بریو بی آرے بی بریو ٹھیک ہے اور ٹریٹر کو مطلب کیا ہوتا ہے دوستو ٹریٹر ہوتا ہے بدیس دروہی اور پیٹریوٹ پی ٹی آر آئی آٹی پیٹریوٹ پیٹریوٹ ہوتا ہے دوستو دیس بھاک تو ٹریٹر ہوتا ہے دیس دروہی اس کا الٹا ہو جائے گا ٹھیک ہے اب دیکھو یہ لکھا بھی ہے یہاں پہ پر ضربت نہیں ہے کوشن آپ کو دیکھنا ہے دیکھ سکتے ہو بھائی یہ question ہے لیکن میں تو نہیں دیکھوں گا ٹھیک ہے اب اس کے بعد آتا ہے ہمارا formal letter plus informal letter plus essay writing plus novel making and summary translation ٹھیک ہے formal letter informal letter ہم نے ایک آپ لکھ لیتے ہیں formal letter وہ ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں جب ہم اپنے اچادی کاریوں کو لکھتے ہیں ٹھیک ہے informal letter وہ ہوتے ہیں جب اپنے برابری والوں کو لکھے جاتے ہیں ٹھیک ہے understand اپنے دوستوں کو چتھی ڈالتے ہیں میسیس لکھتے ہیں کچھ بھی تو ہم اس میں زیادہ بہت زیادہ ہم سممان جنک سبدوں کا پریوگ نہیں کرتے ہیں تو وہاں آپ اسے informal کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو formal letter formal letter میں نے ایک بات بتائی تھی آپ کو یہ بات آپ سبھی دھیان رکھیں گے کہ اگر آپ کو letter کا یہ والا part نہیں بھی آتا ہے تو بھی کوئی بات نہیں لیکن یہ والا part ضرور کرنا ہے ملکہ address بغیرہ لکھ دو thank you لکھ کے اپنا پورا نام لکھ دو اس سے کہتا ہے بیٹا آپ کو پورے number ملتے ہیں جیسے یہ دیکھو یہ جو letter لکھا ہے انہوں نے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ دیکھو انہوں نے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو اوپر والا part اتنا اکیلہ لکھ دیا اور یہ part آپ کو یاد نہیں کرنا کیونکہ یہ جو part ہے یہ تو پہلے سے book میں دیا رہتا ہے جیسے محلوس آگیا کہ you are going to take leave for three days so write application to your principal of the school تو easily یہ تو لکھی سکتے ہو ایک number بھی پک گیا ہے آپ کا یہ والا پھر اس کے بعد body جو ہے تین number کی سب سے کٹھن پڑتا ہے body جو بیچ میں جو لکھتے ہو نا یہ کٹھن پڑتا ہے respected sir کے والا sir i am suffering from fever یا جو بھی آپ کا reason رہے یہ والا part تھوڑا سا مہنگا پڑ جاتا ہے تھوڑا سا مہنگا مطلب آپ کو لکھنے کے لیے ٹھیک ہے یہ بات ہے اس لئے لوگ اس کو لکھنے میں کنجوسی کرتے ہیں پر یہ والا جو part ہے thank you اور sender's name آپ کا نام یہ بھی ایک number کا اگر اوپر نیچے کا لکھ دیتے ہیں تو آپ کے دو number ویسے ہی آجاتے ہیں اب بچی بات یہ کی تو اس کے اگر یہ کر دو تو تین number ملی جائیں گے تو پورا نہیں کر پا اوپر ادھا کر دو جیسا بھی کرنا ویسا کر دو ٹھیک ہے دھیان رکھیں ان کو جرور دھیان دیں یہ پوائنٹس جرور لکھیں اگر پورا بنتا دے سچا اور کیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اگلا ہے دوستو write an application to the principal of your school asking for three days leave as URL چونکہ آپ ال ہیں تو اس کا بھی pattern ہے سب سے پہلے آپ یہ والا part لکھیں سب سے پہلے لکھیں date 25 December 25 May 2001 the principal government girls بھو پال دو کتا بڑی یہ لکھا سب سے پہلے لکھا ہے application i am a student of class 9th and i am ill so i cannot come to school for three days i want three days leave kindly grant me leave for one day یہ تو آپ کری لوگے مجھے پورا یقین ہے یہ easily کر لوگے thanking you you are obediently یہاں پہ نام لکھتا ہو گیا اب اس کا بار دیئے ہیں provide یہاں پہ دیا دوستو provide the content to the student to prepare some other appreciation exercise for students ٹھیک ہے تو اب اسٹوینٹ کے لئے کوئی ایکسرسائز دے جاتے ہیں جیسے کی body of the applications for TC i am a student of class 9th my father has been shifted وہ پال i have continue my study there i need my transfer certificate دوستو TC کا جو certificate ہے وہ یہ بھی کر لو transfer certificate کا جب آپ کسی اسکول سے دوسرے اسکول میں transfer ہوتے ہیں تو آپ کو TC کا وشکتہ پڑ 30 کا application لکھنا آنا چاہیے آپ کو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد بات کریں گے application آپ CC I am a student of class 9th my father has been shifted وہ پال I have continue my studies there I need my character certificate دوستو character certificate کا بہت بڑا روال ہے آپ کا چھلے ترک ایسا تھا پچھلے اسکول میں آپ نے کوئی ایسے کوئی آپ رہدھے گتی بھی دی میں تو سامل نہیں ہوئے آپ جس سے آنے والے جس سے next school میں آپ کا انمیشن نہ ملے پھر اس کے بعد دوستو application for the fee concession کچھ بچے ہیں جو پرکچھا میں fee concession چاہتے ہیں آپ نے regular classes fee concession چاہتے ہیں کچھ بھی چاہو آپ کو application لکھنا ہوتا ہے اکر لگو ہوتا ہے تو جرور آپ کا کام ہوتا ہے جیسے I am a student of 9th class my father is a poor former he cannot pay my fee I want to continue my school studies continue continue رکھلا لیکن پیسے نہیں request you to grant me full fee concession تو کتنا grant چاہیے اسکو full fee concession کا grant چاہیے what do you have the application for the proposing to go for a picnic لوگوں کو picnic پکنک کے لیے جانے کے لیے پرستاو رکھنا I am a student of class 9th we just 20 ٹھیک ہے دوستو یہ آپ کر لینا آپ اس کو پڑھ لینا ٹھیک ہے اور ایک چیز اور بتا دوں میں آپ کو یہ former letter former letter میں سب سے پہلے کیا کروگے یہ طریقہ ہے former letter بنانے کا sender address سب سے پہلے sender کا address جس بیکتی کے پاس جا رہا ہے sender address مطلب بھیجنے والے جو بھیج رہا ہے اس کا نام ہے sender یہاں پہ اس کا address لکھوگے پھر لکھوگے date اور salutation salutation کا مطلب ہوتا ہے ایسے سبتوں کا پریغو ہوتا ہے دوستو جیسے respected sir آپ نے کہا hello dear hello father respected sir this salutation body of the text اگر body of the text نہیں بنتی ہے تو اتنی تو اوپر والے یہ تین تو کرید ہو یہ تو آپ کے ہاتھ پہ ہیں department of the content اب پھر یہاں سیلیل لگے گی department of the content یہاں پہ پھر پھر اس کے بعد پھر دوگا جیسے جان دیا ہے you are a prathivah dhvay living at 110 astha parishar adhar tal javal poor write a letter to your friend arty the telling her about your summer vacation summer holiday program and living invite her to join you آسانی سے کر سکتے ہو وہ ہی سب گسی کر جیسے یہ دیکھو سب سے پہلے آنسر لگ دی ہے یہ دیکھو address sender کا a to the astha par parishar ڈیک ہے آدھار tal javal poor march sender جس کو بھیج نا ہے اس کو اس کے ڈیک اور اس کے بعد جیس کا body text آگیا how are you I am fine I was happy to know that you have done well in your examination and your vacations has started I have planned to visit Mount Abu this year I want you to come to my place and spend your holiday with me ڈیک I am sure you will like this place very much hope to see you soon salutation 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 opening salutation how are you I hope that you are doing well I am well here and hope the same for you this type you know how you your regards with regards lost of love I am looking forward to meeting you salutation I going to fill in the blank and complete the application for a chance to fill in the blank in the blank I have to do do that you can do you can do that in the blank do your amount enough for you یہ پھر کل پڑھتے ہیں